مولانا اسحاد فرماتے تھے کہ سلام جبر سے نہیں آئے گا تو پھر محمد بن عبدالوحاب کو بھی تو آل سعود کی مدد سے نصرت ملی کیا حکومتی طاقت سے مدد نہیں لینی چاہیے کیا محض لوگ کی صلاح کرنا ہی اسلامی حکومت کی نفاظ کرنے کا واحد راستہ ہے اصل میں مولانا اسحاد صاحب کو جس نے پورا دنہ سنا اس کے ذہن میں یہ سوال آنا ہی چاہیے تھا بندے ایک آدھ کلی پر سن لیتے ہیں ان کا چپ کر کے جیسے قرآن مجید کی ایک آدھ سورت پڑھ لے پھر بعد میں کہے نہیں جی واقعی تو قرآن مجید پورا ہے مولانا کو سمجھنے کے لیے پندرہ بیس سال کا عرصہ چاہیے یہ نہیں ہوتا کہ چار کلیپ آپ نے سنے دو چار تقریریں سنی ان کے شگرد جو نام نے ہاتھ بنے پھرتے ہیں بھی میں شگردوں میں شگردوں ان کو نہیں پتا آج تک چلا بھی وہ کہتے 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 کہی تفہ میں پوچھ پا ہوں اسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے وہ اسلام نے قرآن مجید میں کلائے کرافی دی ان کے لوگوں کو زبردستی نماز پڑھائیں حال ہو آپ نے دیکھ لیا کہ تالبان کا حال پھر کیا ہوا قاضی سین احمد اس وقت زندہ تھے مرہوم تو انہوں نے پھر ایک جو نوائے وقت میں ایک منمول لکھا تھا کہ تالبان کی شکست کی وجوہات وہ پڑھنے والا تھا جب نائن الیون ہوا تو اس کے بعد پھر جو چیزیں ہیں نا تو اصل چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کے لیے راہ ہمبار کی جائے ٹھیک ہے نا اب وہ چاہتے تھے کہ اس راہ ہمبار کرنے کے لیے مسجدوں کا انتظام ہو لوگ سارے ادھر آئیں اور وہاں بیٹھ کر دین پڑھیں اس کے لیے انہوں نے شاہ سعود کے ساتھ مل کے معایدہ کر لیا ان کے بزرگوں کے ساتھ کہ آپ میرے ساتھ ملیں ہم مل کر انہوں نے یہ نہیں کہا زبردستی لوگوں کو نمازیں پڑھائیں زبردستی زکاة لی نہیں انہوں نے ایک نظام قائم کر دی جب دیکھا کہ خوب تقریریں ہو گئی یہ بندے کو پتہ نہیں نا امام محمد بن عبدالوحب کی زندگی نہیں پڑھی اب وہ اس نے پڑھی ہو تو اس کو پتہ چلے نا کہ آپ نے کیسے گلی گلی کچھا کچھا گاؤں گاؤں کس طرح جلاب وطنیاں اختیار کی اپنا باپ خلاف ہو گیا بھائی نے پوری کتاب لکھی امام محمد بن عبدالوحب کے اپنے بھائی نے پوری کتاب لکھی اپنے اببا جی نے بھی ان کے خلاف فتوہ دے دیا حملی تھے وہ کہ ہمارا لڑکا جو ہے نا اس کا دماغ خراب ہو گیا وہ وہاں پر بنتے ہیں کیا امام محمد بن عبدالوحب دنیا کا مظلوم ترین امام ہیں اس بچارے کو کیا کہنا اللہ 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 امام نے نوے سال جو عمر پائی اس کے اندر کس طرح اس نے جگہ جگہ گلی گلی جا کر پوچھے پوچھے تقریریں کی اور اس کے پیچھے جلاد لگا دیا کہ اس کی گردن امرا دیں اور اس وقت کا واقعہ پڑھیں وہ جس کو اللہ کا جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کے لئے کافی ہو جائے گا یہ بڑا واضح بڑا دے پڑھیں جب میں نے پہلی دفعہ یہ واقعہ پڑھا تو میرے دل کے اندر سے ہو اٹھی کہ اللہ والوں کو آخری سہارہ پھر آپ نے اللہ کا ہی رہ جاتا ہے اور اس کے علاوہ کو یہ نہیں تو انہوں نے بڑا کام کیا اور پہلے اصلاح کا عمل کیا جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سارا کام ہو گیا حکومتی لیول تک جانے کے لئے کتنا لمبا کام ان کو کام کرنا پڑھیں یہ تو وہ شاہ نے واپس بیج دیا تھا وہ تو بیوی نے کہا کہ اس بندہ آیا تیرے دار پر بات سن لے ساری ریاستیں نکالتی جاتی تھی نا فتنہ 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 سعودیوں کے جب بزرگ کے پاس آیا تو اس نے کہا فتنہ تو بیوی نے کہا وہ آیا ہے اس کی بات تو سن لے وہ پھر بلا لیا آپ نے کچھ دیر بعد رکھی اس کے سامنے کہ تبلیغ کرنے کی اجازت تو دو اس نے کہا کہ ہاتھ تبلیغ نہیں کرنے دیتے تھے تو امام صاحب نے پھر خوب تبلیغ کی لوگ متاثر ہو گئے جگہ جگہ درس ہوتا ادھر درس ادھر درس ادھر درس دنیا توبہ کرنے لگ گئی پھر اس نے شاہ سے کہا کہ آپ نماز کو بقاعدہ حکومتی احتمام کرایا جائے مسجدوں کے جو بڑے بڑے امام ہیں ان کو آپ اپنی طرف سے پیسے دیں ان کے مشاعرے لگائیں اور زکاة کا انظام سوٹ کرنا شروع کر دیں یہ جا کے ہوا ہے اب اس طرح تھوڑی ہوتا ہے بھی آپ جو ہے آ جائیں اوپر سے آکے سلام آپ کو یہی نہیں ماننا اس وقت لیاکت علی خلان کی بیوی تھی مولانا محدودی نفاذ اسلام کا مطالبہ کر رہے تھے اس نے کہا اسلام نافذ ہوا سب سے پہلے بے پردہ ہوتا ہے میں نکلوں گی دیکھتی ہوں کون روکتے ہیں بچے بچیاں آپ کے لیبرل سیکلر ہو گئے اسلام نافذ کرنا کس پہ نافذ کرنا ہے وہ کوئی مشین ہے بندہ ہے لمحے پاک اسلام نافذ کرنا بندگانے خدا دماغ بنانا بڑا مشکل ہے دنیا کے نبی دنیا کے اندر بندے بنانے آئے ہیں بندہ ہی بنتا نہیں اخیر بندے کہتے ہیں ہم نے مار جانا ہے بندہ نہیں بننا اللہ نے پھر تباہ کر دی ساری قومیں کہ دیکھ لو یہاں تکے معاملات ہیں آپ کو چھوٹے معاملات پر نہیں پیٹھے اور اس کے لیے آپ تو بالکل ہی نافذ نہیں ہونا کسی صورت بھی نہیں ہونا آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت آپ پوری دنیا کے اندر آیا صوفیہ کی مزد دوبارہ کھول دی اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے کھول دی پوری ہر ملک ملک کے ماس یہ تو آپ درتے بھٹتے ہیں سارے سیکلر اور لبرل اور غامدی کا دماغ خراب ہو گیا بیوکوف کا ٹھیک ہے نا ان کو کیا پتا ہے پوری دنیا کے اندر سوا یہودیوں اور عیسائیوں کے پوری دنیا کے اندر یہودی عیسائی اور مسلمان ان تین کی عبادت گناہوں کے علاوہ ہر عبادت گاہت بلیہ میٹ کر دی جائیں مندر تباہ کر دی جائیں گے زرطشتوں کے پاکسیوں کے برباد بدوں کے برباد مسلمان جائیں گے تلوارے لے کر ایک ایک جگہ اڑا دیں گے اور ان کو دو آپشن دے دیں گے یا اسلام لاؤ یا پھر تمہیں عیسائی اور یہودی دونوں میں سے ایک مذہب قبول کرنا پڑے گا ٹیکس دور جزیہ دے کر الہامی مذہبوں کی طرف دعوت دیں گے غیر الہامی مذہب کو جینے کا حق ہی کوئی نہیں حال جی آپ فیل اسلام پڑے آپ کو پتا چلے مولانا منودین کے کہاں حق ہے اسلام دیتا ہے اسلام کہتا ہے کوئی حق نہیں دنیا کے اندر کسی اور کو جینے کا خدا کے اس نام کے ساتھ مندر بننے اگر یہی مندر بنانا تھا جس طرح آپ کہتے ہیں رسول پاک اجازہ دے دیتے چلو خانے کا میں سے آپ نے نکلوا دیئے تو باقی لاکھوں میں جگہ دے دیتے حضور پاک بھی مندر بنا لو گئی تم اپنے اپنے جو بنے کیوں جا کے صحابہ کو بیجا جا کے قضا دیوی کا مندر گرا دو لات کا گرا دو منات کا اٹھا اٹھا کے نبی نے بط بائر سے نکال دی جال حق وزہق الباطل اندل باطل کانا زہوکا نبی نے ایتیں پڑھی اور داخل نہیں ہوئے بیت اللہ شریف کے اندر اتنے دیر تک جب تک کہ وہاں سے نکال نہیں دیا اس لیے یہ آیہ صوفیہ کی مسجد ہو یہ آپی کی مسجد تھی پیسے دے کے بقاعدہ طور پر ان سے لی گئے اور یورپ کے اندر آج تک چرچ بیچ رہے ہیں اور وہاں شراب کھانے بنتے ہیں بڑے بڑے مالز بنتے ہیں اور لوگ وہاں جاتے ہیں وہ خود بیٹھتے ہیں اپنے مسجد کہتے لے جائیں اور کتنی ہماری مسجد کرتبہ کے اندر کبھی گام دی نے اس کا نہیں کہنا بھی اس کو ازاد کیا جائے نو ان کے بارے میں نہیں کہتے اس کے بعد نہیں بس ٹھیک ہے پھر کل کو ایک آدمی بڑا پڑا لکھا جماعتیہ مانا مدودی کا لیٹریچر پڑا ہوئے آج ہی اس نے بڑے دنوں بار رائے ظاہر کی کہتا میں یہ سمجھتا ہوں یہ غلط ہوگا ہے آپ کیا کیا بتا آپ کے بچے اکھراب ہو گئے انہوں نے ایسا لپرالزم سیکلورزم اور رائٹس اور ہمین رائٹس اور ہمین ازم لے آئے ہیں جس کی بنا پر آپ کو پاگل بناتے ہیں غلط آپ کو دلیلیں دیتے ہیں یہ جر خراب ہو چکی اس وقت علم کی اب آپ کو علم نہیں چلنا یہ اس طرح کا جس طرح کا آپ لوگوں کو پڑھانا چاہ رہے ہیں بھی تم پڑھ لو خدا ہے کہ کلو اللہ وحد یہ آپ کو کلو اللہ وحد ثابت کرنے کا وقت آگیا اور اس کے لئے بہت علم کی ضرورت ہے جو اٹھتا ہے تبلیل کے لئے بیٹھ جاتا ہے پہلے پڑھ تو لے کن کافروں کو آپ نے دین کی دعوت دینی وہ کہتے ہیں ہمیں خدا کی ضرورت ہی نہیں ہم بن خدا کے جہان چلا سکتے ہیں ہم بہت اچھا چلا رہے ہیں جب سے خدا نے جہان چلانا شروع کیا ہے تصور خدا جب سے آیا اس وقت سے انسانیتیں خون ہی تنے کی ہیں ہم ہیں جو پوری دنیا کو تو پھر آپ بن خدا کے زمین چلا کے دکھائیں گا اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان اگر تھا بھی نہ تو اس نے انسانوں کے لئے کوئی کام ڈنکا نہیں کیا اتنی عبادی ہو گئی کوئی کنک نہیں اس نے دانا جو ہے گندم کا ہم نے پھر آئے ہم نے نئے تجربے کیے نئی سائنسیں کی ایک ایک اکڑ سے ہم نے سو سو منزم نکال لی اس کے اندر سے چیز وہ اب خدا کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے وہ کہتے ہیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم خود چلا لیں گے سارے اب ادھر آپ اس کسی کو دین کی کیا دعوت دے گے کس کو خاتم نبیین کے معنی سمجھائیں گے کس کو نبی کی ضرورت محسوس کروائیں گے کس کو آخرت دکھائیں گے کہ آپ آخرت میں اللہ آپ کو دے گا کیوں میں اپنی کمائی 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 کر دوں آخرت کی دینا ہوتا خدا ان کو دے دیتا خود کیوں نہیں دیتا ہم سے کیوں دلاتا ہے مجھے بھی تو ڈریکٹ نہیں دیا ہے اس کو بھی ڈریکٹ نہیں دے دیتا اللہ اکبر اب علم ختم ہو گیا اور اس کے لئے مولانا مدودی کام کرنا چاہتے تھے افسوس وہ ہی کر سکتا تھا آدمی اور وہ ہی سیاست کے جمیلوں میں پڑھ کے خود بھی برباد اور جماعت بھی برباد اللہ ہم کو معاف فرما دے جنت الفردوس میں جگہ تا فرمائے مولانا سے کام رہ گیا جو مولانا نے کام خودی روزانہ نہیں پیدا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کون سارے جہان کا علم پڑے اتنا مولانا نے مطالعہ کیا کونیاں سیاہ ہو گئے بس یہی لچن حکومتوں کے جلوں میں بھیج دو وہاں جلسہ وہاں جلسہ ہی لے گئے بیٹھ کر کام کرتے تو اللہ جانے جتنی یہ کتابیں لکھی ہیں ایک سو تیرہ چونہ پتہ نہیں ہزاروں کتابیں لکھ جاتے جماعت میں زائع ہو گیا سارا کچھ علم اب وہ علم ختم ہو گیا جلسے رہ گئے جلوس رہ گئے اسلام کا نفاظ کرنا نہ ہوئی رہا ہے ان سے نہ انہوں نے ماننا ہی اور اسلام کی طویلیں کرنی پڑ جاتی روزی اور ہمارے بچے اقراب ہو کے چلے گئے یہ آیا سوزیا کہ مذہب کھل بھی گئی تو کر کے لے گی یہ مذہب ننگے پھر رہے سے آ اس کے اندر آپ جا کر دیکھیں ہاں جی کچھ بھی نہیں ہے ترکی ننگا پھر رہا ہے مسجد کھول دو جی مسجد جڑی پہلے کھلی گئے وہ تو باد کر لاؤ ادھر نہیں آنا کیا تو ساری طرف جو ہے جو توازم کھو رہی ہے باد مسجد کھول نہیں وہ بالکل بند کیوں کی تھی غامدی کے لوگوں سے ہم سوال کا پوچھتے ہیں وہ جب مسجد کھلی تھی تو یہ کمال نے عطا ترک جو ان کا بنا پھرتا ہے اس نے بند کیوں کی تھی آپ کو اس پر اعتراض ہے یا کھلنے پر اعتراض ہے ایک سوال یہ جو میں پیدا کرتا ہوں یہ نہیں کہ جب بند کی تو اس پر اعتراض ہے ہے تو پھر ٹھیک کھلی ہے اگر اس پر اعتراض نہیں تو اس کھلنے پر آپ کا اعتراض کیا ہیرے پاس آئے کو رہنا یا کھیڑے یا راجہ یہ سوال اٹھائیں سب کی طرف یہ سوال نہیں کوئی اٹھاتا میڈیا کے اوپر ایسے بیسے بیسا ہوتے پھرتے ہیں انہیں کہے کیا یہ مسجد بند پہلے مسجد چلتی تھی چھوڑے طریق میں کیا تھا یا نہیں کیا اس طریقہ بتائیں بی انیس سو چھتیس میں یہ مسجد موجود تھی اس کمال اتا ترک بدماج جہنمی نے اس مسجد کو لوک اپ کیا اور اس کو میزیم بنا دیا کیا اس کو یہ حاقہ حاصل تھا کہ مسلمانوں کی عبادتگاہ کا اس طرح تماشا بناتا اور اس کو میزیم بنا دیتا کفار مہا پھرتے بطر رکھ دیے جاتے یہ جائز تھا اس کے لئے کہتے یہ ان کا کہنا کرو گا نہیں جائز تھا تو پھر فیصلہ تو ٹھیک ہی آیا ابھی کھلو اس کو وہ اس کا بند کیا اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس نے ایک حکم صادر کیا تھا ماننا چاہیے سب کو ریاست کا حکم جیسے یہ کہتے ہیں تو ریاست ہی نے آپ فیصلہ کرا دیا بانو تم بھی ادھر نہیں ہوتے سوال نکالے مو بند ہو جائے گا ہمیشہ کے لئے بیسے مو سے جاتی رہنی ساری کہ کھل نہیں چاہیے کہ نہیں